دوستو نمشکار آج کے شو میں ہم چرچہ کریں گے ممفلی کی دوستو آج 21 ستمبر سن 2022 جانیے پوری ریپورٹ وستار سے دوستو نمشکار آج میں کرنل اجیس یو اجیس ٹرومانی گروپ فرش گلوبل ایسٹرو فننس ڈیجیٹل چینل سے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں آج 21 ستمبر سن 2022 دوستو ممفلی کا سیزن شروع ہو گیا ہے اور خبر نکل کے آ رہی ہے کہ اس بار اتر پردیش ورادستان میں گوائی بڑھنے سے شاندار ممفلی کا اتپادن ہونے کے سماچات بن مل رہے ہیں اتر پردیش کے اندر چالیس سے پچاس پرتیشت اتپادن بڑھنے کے انمان سے کی سمبھاؤنا ہے اور ساتھ ساتھ راجستان میں بھی پندرہ سے بیس پچیس پرتیشت کی بڑھت کی انمان ستروں کے انصار لگائی جا رہے ہیں سب سے پہلے خبر راجستان سے راجستان میں ریکارڈ بریک برسات ہونے سے ممفلی کی بوائی کا چھیتر بڑھ گیا ہے اور اتپادن میں پندرہ سے پچیس پرتیشت ادھک آنے کی انمان لگائی جا رہا ہے راجستان میں جوتھپور بیکانیر اور جیپور بیلٹ میں نئی ممفلی کی آرائیول آگلے مہینے یعنی اکٹوبر سے شروع ہونے کی سمبھاؤنا ہے اور راجستان میں فیلحال پرانی ممفلی کی آوق ایک دم کم ہو گئی ہے اور اس کے بھاو لگ وقت چھے جار روپے پتھی کمٹل بتایا جا رہا ہے نئی ممفلی کی آوق بڑھنے سے پریشر بڑھنے کے بعد ممفلی کا بھاو گھٹ کر باوت پانچی آر دو سو سے پانچی آر تین سو بھاو رہنے کی انمان لگایا جا رہا ہے کبرنیکل کے آرائیول کی راجستان میں جوتھپور بیلٹ میں جی ٹونٹی ویرائیٹی اور بیکانیر جیپور بیلٹ میں بولڈ ممفلی کا اتپادن ادھک ہوتا ہے چالو ورش میں بولڈ ممفلی کا اتپادن ادھک ہونے سے راجستان میں چالیس سے چالیس سے پچاس کاؤنٹ اور پچاس سے ساوٹ کاؤنٹ بولڈ ممفلی کا دانہ کا اتپادن بڑے پیمانے میں بڑھنے کی سمبھاؤنیں بتایا جا رہی ہیں سرکار کے پاس فیلحال چالیس ہزار ٹن نئی ممفلی اور تیس ہزار ٹن پرانی ممفلی کا موجودہ سٹاک کا انمان ہے اور راجستان اور کرکشن سرکار پرانی ممفلی پرتی کیونٹل پانچ جا چھ سے ہو اور نئی ممفلی چھے جا روپے پرتی کیونٹل کے بھاؤ سے بیچ رہی ہے راجستان میں ممفلی کا اتپادن پندرہ سے پچیس پرشنٹ بڑھنے کی انمان ہے اور قولیٹی چالو ورش میں ایک دم شاندار ہونے کی سمبھاؤنہ ہے اور یہاں چالیس سے پچاس ممفلی دانے کی یونٹ اور چالیس سے اور چالیس پچاس کرشنگ یونٹ میں کو پریات ماترہ میں ممفلی کی ابلیبلیٹی یعنی ماترہ لگاتار ملنے کی سمبھاؤنہ ہے اب خبر نکل کے آرہی ہے اتر پردیش سے اتر پردیش میں بھی چالو ورش میں ممفلی کی بھائی بڑی ہے جو کی سو کلومیٹر کے ایریا میں سیتاپور بینی گنچ پرتاب گنگر مادک گنچ کی اور آئی ہے چالو ورش میں اتر پردیش میں ممفلی کا اتپادن میں بھی گتھ ورش سے بہت ادھک تیجی بڑھنے کی سمبھاؤنہ ہے اور یہ تیس سے چالیس پرتیشت بڑھنے کا نمان لگایا جا رہا ہے اتر پردیش میں جس فم ممفلی کا اتپادن ہوا وہاں زیادہ تر ویج میں اپیوگی آتی ہے لیکن چالو ورش میں اتپادن بڑھنے سے گجرات اور ان راجیوں میں بھی اتر پردیش کی ممفلی جانے کی سمبھاؤنہ بن سکتی ہے اتر پردیش میں چالو ورش میں ممفلی کی کولیٹی بھی ایک دم شادہ رانے کی امید ہے اتر پردیش میں فلال پرانی ممفلی کا بھاو چھے جار تین سو روپے ہے اور جبکہ گت ورش ممفلی کی فصل کم ہونے کے بھاو چھے جار پانچ سو روپے کھلا تھا جو بڑھ کر کافی اوچھا بھی گیا تھا نئی ممفلی کی آوق دس اکٹوبر کے آسپاس ہونے کی سمبھاؤنہ ہے جبکہ راجستان میں اکٹوبر کے پردام سبتہ میں ہی ممفلی کی آرائیول ہوگی نئی ممفلی کی آوق کا پریشر بڑھنے سے کچھ دام گڑھ سکتے ہیں اور یو پی میں یہ پانچ ہی جار سے پانچ پانچ سو کے بھاو کی دھارنہ ابھی لگائی جا رہی ہے نئی ممفلی کی بڑی آوق مادھا گنج میں دکھائی دے گی اور اس کے علاوہ انے منڈیوں میں بھی اس ورش آوق بڑھنے کی سمبھاؤنہ ہے اتر پردیش میں مانسونی سیزن میں ہائیبریڈ نہیں بلکہ دیسی ورائیٹی کی ممفلی بہائی ہوتی ہے اور جس میں چھ مینے بعد فری فیٹ ایسیڈ کی ماترہ دکھائی نہیں دیتی گریشم کالین سیزن کے لیے زیادہ تر اتر پردیش میں ہائیبریڈ کالیٹی کی ممفلی کی بہائی ہوتی ہے اور چالو ورش میں مانسونی ممفلی دانہ اوپرج ایک سو تیس سے ایک سو پیتیس رہنے کا انمان ہے تو دوستو یہ تھا ممفلی پر راجستان اور یو پی سے لگاتار اپڈیٹ اور دوستو دیس دنیا کی خبر کے لیے آپ ہمارا چینل آجی ایسٹو مانی گرو کو آپ بالکل سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ ممفلی سویابین سرسو ان سبی کی وشیش ریپورٹ کے لیے آپ ہم سے سمپرک بھی کر سکتے ہیں all the very best good luck happy trading